آپ کو دوسری چیز پہ آنے لگا ہوں جو مجھے جو یہ پلان پتا چلا ہے میں اس لیے آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آج شام کو ہو سکتا ہے یہ آپریشن کریں دیکھیں میرے پاکستانیوں جو یہاں ہو رہا ہے میری یہ سمجھ سے باہر ہے مجھے جو قتل کرنے کی ہے جو مجھے گولیاں لگیں یہ اللہ کا کوئی خاص کوئی کرم تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا جو وزیر آباد میں میرے سے ہوا ڈیڑھ مہینہ پہلے میں لگا رہا کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا ہے میں کہتا رہا میں نے دو جلسوں میں بتایا میں نے اپنے ساری میری ٹیم کو بتایا ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے آج ساری اس کی ایویڈنس ختم کر رہے ہیں جتنا جی آئی ٹی کا ریکارڈ ہے اس کو تباہ کیا جا رہے ہیں کون کر رہے ہیں کیوں کیا جا رہے ہیں کس کو خوف ہے کون اتنا طاقتوار ہے تو میری میری بات سنیں اب ایک اور پلان بنا ہے اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں میں خاص طور پر پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز انہوں نے پلان کیا بنایا ہے زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے اور وہ کیا آپریشن ہے اور میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہیں ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کی ہے آئی جی نے اور ادھر سے اس نے منتخب کی ہے یہ جو پنجاب کا آئی جی ہے انہوں نے دو سکوڈز بنائی ہیں وہ کیا کریں گے وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے چار پانچ پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے ہمارے کھڑے ہوکے ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو لوگ بھیجیں گے کیونکہ یہاں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر رہ کے انہوں نے چار پانچ پولیس والوں کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے انہوں نے گولیاں چلا دی ہے ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے موڈل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بٹو ٹائپ سٹائل مجھے قتل کریں گے یہ پلان بنا ہوا ہے یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے میں یہ سب کو آج بتانا چاہتا ہوں میں پنجاب پولیس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پانچ لوگ یہ قتل کریں گے صرف اور صرف بھانہ مار کے کہ یہاں اٹیک کرنے کا میں آج اپنے سارے کارکنوں کو جو میں آپ کو پہلے کہتا رہا ہوں میں آج پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نے کبھی کسی قسم کے تصادم میں نہیں حصہ لینا یہ جو مرضی کریں ہم نے کچھ نہیں کرنا ہم نے اس بار اگر انہوں نے جس طرح وہاں میں اس لیے آپ کو بتایا وہ پتھر مارا ہے اوپر سے پولیس والا تصادم کرنے کے لیے اشتعال دینے کے لیے اس بار ہی اگر یہ آپ کو کوشش کریں گے اشتعال دینے کے لیے تو آپ نے کسی قسم کا ریاکشن نہیں دینا اور آپ نے وہ پولیس کو کہنا ہے کہ آپ آئیں اور جو مرضی اگر وہ کوئی انہوں نے میرے سے کوئی بات کرنی ہے کیونکہ میرے پاس تو اب اور کوئی کیس نہیں مجھے تو سب میں بیل مل چکی ہے تو جو بھی آپ کا ہے ریکویسٹ آئیں اگر آپ نے کوئی وارل بھی لیا ہے کوئی نیا تو وہ میرے پاس آئیں اور اگر ایسی کوئی چیز آپ نے نگاہ لی جس میں مجھے جیل میں جانا پڑے میں جیل میں چلا جاؤں گا لیکن میں نہیں چاہتا میرے لوگوں کا قتل عام ہو اس لیے میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف کسی قسم کے تصادب نہیں پڑنا میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے پانچ چار پانچ لوگ مارنے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو پلان وہی مورڈل ٹاؤن اور اس کے بعد مرتضی بھٹو ٹائپ میرا قتل کرنا ہے میں ہی آج ساری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہلے پلان جو جو پلان فیل ہوتے رہے ہیں اب یہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں یا مجھے یہ نہیں سمجھا رہی ابھی تک کہ ہم یعنی یہ کون لوگ فیصلے کر رہے ہیں یہ کس طرح یہ تو کوئی دشمن بھی نہ اپنے ملک سے ایسے کرے وہ ان کا تو مجھے پتا ہے وہ جو دو باہر بیٹھے ایک باہر بیٹھا ہوئے اور ایک یہ دوسرا زرداری ہے ان کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے ان کے کم از کم ارب اور ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں جتنا ہمائے میں اسے پیسہ لیتے ہیں نا اس سے زیادہ پیسہ ڈالرز ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کا مقصد صرف اپنے پیسے بچانا ہے ان کا کوئی پاکستان میں سٹیک نہیں ہے کہ اس کے بعد اگر قتل ہو جاتا تو پھر کیا ہوگا تصادم ہوگا ان کو فکر نہیں ہے ان کو صرف پیسے کی فکر پڑی ہوئی ہے جو عساق ڈالر نے سینٹ میں کہا کہ آئی ایم ایف اور اپنے مسائل اور نیوکلر پروگرام کو اس نے جوڑ دیا اور آئی ایم ایف نے بڑا سختی سے اس کی مضمت کی اس کے پیچھے کیا ہے مجھے کیا شک ہے جن لوگوں کا پاکستان میں سٹیک نہیں ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی کو پر کامپرمائز کر دے ہم سودہ کر دے اپنے نیوکلر پروگرام پر ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کو تو سب کچھ باہر پڑا ہے پاکستان اگر غلامی کرتا ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کو کب فرق پڑا ہے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے ان کو کیا فرق پڑے گا کہ اگر اس کو قتل کر دے مجھے نواز شریف نے کہا جی ہاں ایک مینہ شور میں چکچو پہ جائے گا آخر میں میں اپنی قوم اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں سے دیکھیں یہ بڑے آپ نے سمجھ نہیں ہے ایک چیز کہ دیکھیں یہ ظلم جو ہمارے پر ہو رہا ہے یہ جو مجھے کوشش کر رہی ہے مارنے کی اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ انسانوں کو جانوروں کی طرح رکھوں بھیڑ بکریوں کی طرح رکھو خوف کی وجہ سے جو خوف کا بت ہے یہ زیاد رکھے انسانی تاریخ میں یہ انسانوں کو غلام بناتا ہے جو اس کے سامنے جھٹتا ہے وہ غلام بان جاتا ہے جان تو میری خطرے میں میں تو کھڑا ہوں مجھے جہاں پتا تھا جب میں جا رہا تھا اسلام آباد کے یا مجھے جیل میں ڈالیں گے یا مار دیں گے میں تو پھر بھی گیا اللہ پہ یقین ہے مجھے اگر اس کا فیصلہ ہے تو وہ تو اس نے ویسی لے لینا ہے لیکن آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں یہ جس طرح کے مجرائن پیشہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور یہ جو ہمیں اپنی غلامی کروانا چاہتے ہیں ساتھ ملے ہوئے ہینڈلرز میری قوم ایک بات سن لینا کہ اگر اس طرح یہ ملک کے اوپر بیٹھے رہے آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے گیارہ مہینے میں انہوں نے ہمارے ملک کو گھٹروں پہ لے آئے ہیں آج پاکستان کی کوئی دنیا میں عزت نہیں ہے بیکاریوں کے کیا عزت ہوتی ہے آج کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے آج پہلی دفعہ پاکستان میں آٹے کے اوپر تین لوگ اب تک مر چکے ہیں کیونکہ آٹا تین گناہ زیادہ مہنگا ہے جب ہم چھوڑ کے گئے تو اسے تین گناہ زیادہ مہنگا ہو گیا ہے انہوں نے تو اپنی چوریاں ماف کروالی گیارہ سو عرب روپے کی قوم کا انہوں نے آج ادھر پچھا دی ہے مجھے خوف ہا رہا ہے کہ آگے کدھر جائیں گے یہ مزید اور بگڑنے لگا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں مہنگا یہ ابھی اور آئے گی تو میرے پاکستانیوں میرا آپ کو اور نوجوانوں میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ دیکھیں اگر اللہ شہنشاہ ہے اس کا فیصلہ ابھی تک بچاتا رہا ہے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے مجھے اوپر لے جائے آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ کسی خوف کے بنا آپ نے کس ان کے سامنے ان کو معافی